ایک صحابی کی بیغم نے پیغام بیجا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا خامن مرنے کے قریب ہے لیکن کلمہ نہیں پڑھ رہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا بیٹا کلمہ پڑھ کہا جی کلمہ نہیں پڑھا جا رہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا کہا جی بس پڑھا نہیں جاتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے والدین میں کون زندہ ہے کہا جی ماں زندہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی ماں کو بلاؤ جب ماں آگئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بیٹے سے ناراض تو نہیں کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ناراض ہوں فرمایا کیا ناراضگی ہے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس کے دین کا کوئی گلہ نہیں ہے بہت نیک بچہ ہے راتوں کو اٹھ کے تحجت پڑتا ہے نفلوں میں کھڑے ہو کے قرآن پڑتا ہے اور دن میں روزے رکھتا ہے لیکن بس مجھ سے جب بولتا ہے تو بتمید ہو کے بولتا ہے اس کا یہ عمل میرا دل چیر کے رکھ دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معاف کرو گی کہا جی نہیں چاہتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اسے آگ میں جلاوں تو سفارش کرو گی کہا جی آگ میں تو نہیں دیکھ سکتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سن لو اگر تو نے معاف نہ کیا تو یہ سیدھا اللہ کی آگ میں جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سفارش کرتی ہو معاف کرتی ہو کہا جی اب میں معاف کرتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا بیٹا لا الہ الا اللہ پڑھو انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ اور جان نکل گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جنادہ پڑھایا پھر علان کیا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پر اللہ کی لانت اس پر پرشتوں کی لانت اس پر زمین آسمان کی لانت اور اس کی نہ نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے نہ صدقہ قبول ہے